السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیش شیخ ناظرین آج کے ویڈیو کے اندر جمعیرات کے دن کا ایک خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہو ناظرین جمعیرات کے دن آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے بس مختصر سا اور چھوٹا سا عمل ہے جو میں آپ کو آج بتانے والا ہوں اس کو آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی جائز مرادے ہوگی جو بھی آپ کے مقصد اور سپنے ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی پورے ہو جائے گے اگر آپ کسی بھی پریشانی کے اندر گھرے ہوئے ہو اور آپ چاہتے ہو کہ ان پریشانیوں سے چھٹکارہ مل جائے تو بھی آپ یہ عمل کر کے پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں اس بارے میں دعا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور جو بھی جائز مرادے ہوگی جو بھی جائز حاجتے ہوگی وہ بھی انشاءاللہ تعالی پورے ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی رزق کے حوالے سے جو پریشانی ہوگی وہ دور کر کے غریب سے غریب شخص کو بھی انشاءاللہ تعالی عمیر بنا دے گا تو ناظرین اگر آپ بھی جاننا چاہتے تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں آئیے اس عمل کے طرف بڑھتے ہیں ناظرین یہ جو عمل ہے یہ جمعیرات کے دن کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں حالانکہ جمعیرات کے علاوہ بھی کوئی اور دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں مگر جمعیرات کا دن خاص دن ہے تو جمعیرات کے دن کسی بھی نماز کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے اور جب عمل شروع کرے تو سب سے پہلے ایک مرتبہ درشری پر لیں ایک مرتبہ درشری پرنے کے بعد پھر آپ کو یعید کریمہ پرنی ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو من الظالمین یہ آپ کو صرف تین مرتبہ پر لینی ہے آخر میں ایک مرتبہ درشری پر لیں اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں رزق کے حوالے سے یا پھر پریشانی ہیں رزق کے حوالے سے تو ساری پریشانی بھی انشاءاللہ دور ہوگی اور جو بھی حاجتیں ہوگی وہ بھی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی اس عمر کو کرنے کی اجازت عام ہے تو آپ خود بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی کروائیں اس ویڈیو کو دل سے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن آن کرنا نہ بھولیں ملتے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم خدا حافظ